اسلام علیکم یہ پیورٹن ایج پر بننے والی سیکنڈ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم جو ڈراما ہے اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور فیمس ڈراماٹسٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں جیکوبین ایرا میں چار قسم کے ڈراماز ہمارے سامنے آتے ہیں پہلی ہے ریوینج ٹریجیڈیز ریوینج ٹریجیڈیز وہ والے ڈرامے تھے جس میں اگر ایک فرد کا کوئی قتل کر دیا جاتا کوئی فیملی میمبر تو ہمیں یہ دکھایا جاتا کہ جو ہیرو ہے وہ اپنے فیملی میمبر کی قتل کا بدلہ لیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا جیسے مشہور ٹریجیڈیز ہیملٹ ہے شیکسپیر کی اسی طرح دہ وائٹ ڈیول ہے جان ویبسٹر کی یہ ساری جتنی بھی سٹوریز تھیں یہ ریوینج ٹریجیڈیز تھیں اگر آپ ہیملیٹ کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ہیملیٹ کا انکل ہے اس نے ہیملیٹ کے فادر کو قتل کر دیا ہے اور ہیملیٹ اب بدلہ لینے پہ اترا ہوا ہے اپنے انکل سے انکل کلوڈیس سے دوسری قسم کی جو کومیڈی یا آپ دوسرا قسم کا ڈراما کہہ لیں وہ جو سامنے آیا وہ تھا دہ سٹی کومیڈی اس میں جو لنڈن کی لوئر کلاس ہے اس کو دکھایا گیا ہمارے پاس ایسے تھیمز ہیں جہاں پر آن ہیپی میریجز ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ کرزے میں ڈوبے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور جو جانسن پین جانسن کا جو خاص طور پر ڈراما ہے بارتلو مو فیر یہ ایک فیمس سٹی کومیڈی ہے اس کے ساتھ جو تیسرے نمبر پہ جو ڈراما ہمیں ملتا ہے جیکوبین ایرا میں وہ ہے ٹریجک کومیڈی ٹریجک کومیڈی ایک ایسا ڈراما ہوتا ہے جس میں ساری ٹریجٹی کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور کومیڈی کی بھی لیکن یہ جو ٹریجک کومیڈی کی ایک سپیشیالٹی یہ ہے یا خاص بات یہ ہے کہ ٹریجک کومیڈی میں ہمیشہ ہیپی اینڈنگ ہی آپ کو ملے گی جیسے ویلیم شیکسپیر نے اپنے آخری دور میں بڑے ہی مشہور ڈراما لیکن جو کہ ٹریجک کومیڈی ہیں جیسے کہ پیریکلیز ہو گیا دہ ٹیمپسٹ ہو گیا اسی طرح ایک اور دہ ونٹر سٹیل بھی ان کی بڑی ہی فیمس ٹریجک کومیڈی ہے اچھا جو آخری ڈراما جو سامنے آتا ہے جیکوبین پیریڈ میں وہ ہے ماسک اچھا ماسک کیا تھے یہ ایک ایسی قسم کا ڈراما تھا جس میں جو ایکٹرز تھے وہ چہرے کی اوپر ماسک پین کر پرفارمس دیا کرتے تھے اور یہ جو ماسک تھے یہ جو پلیس تھے یہ زیادہ تر بادشاہ کے دربار میں پرفارم کیے جاتے تھے اس میں سونگز ہوتے تھے ڈانسز ہوتی تھیں جو بین جانسن ڈراما نگار ہے وہ بڑا ہی مشہور ہے ماسک کو لکھنے کے لیے اب ہم اس جیکوبین پیریٹ کے سب سے مشہور ڈراما ٹیس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جیکوبین پیریٹ کو ڈومینیٹ کیا بین جانسن نے بین جانسن پوئٹ بھی تھے اور ڈراما نگار بھی تھے یہ ویلیم شیکسپیر کے بڑے ہی اچھے دوست تھے لیکن ان کا جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ ویلیم شیکسپیر سے کافی مختلف تھا بین جانسن نے صرف گرامر سکول کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی لیکن بعد میں فرنچ لیٹن اور اٹیلین لینگویج انہوں نے بعد میں سیکھی یہ کنگ جیمز وان کے بڑے ہی فیوریٹ تھے جیسے ہم یہ کہہ لیں نا کہ ان کے بڑے ہی فیمس یا فیوریٹ شائر تھے یہ اور اپنے جو پلیز کے اندر اپنے جو ڈراماز کے اندر یہ لنڈن کی جو لائف ہے ان اس کو دکھاتے ہیں بین جانسن نے اپنے ڈراماز لکھے ہیں بادشاہ کے دربار کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ان کے جو مشہور ڈراماز ہیں ہم ذرا ان کا ذکر کر لیں تو پہلا ہے ولفون دی آلکمیسٹ بارتلو موفیر ایوری مین ان ہیز یومر ایوری مین ان ایز آوٹ آف یومر تو یہ ان کے بڑے ہی مشہور ڈراماز ہیں یہاں پر اگر ہم ان کے فرق کی چیف کریکٹرسٹک کا ذکر کریں تو یہ اپنے ڈراماز میں لنڈن لائف کو دکھاتے ہیں اور ان کی جو کردار ہیں وہ کوئی اتنے پیچھیدہ کردار نہیں ہوتے یہ ایک ریالیسٹ ہیں یہ ایک حقیقت کی دنیا دکھاتے ہیں اپنے ڈراماز میں اور یہ بات بن جانسن مانا کرتے تھے کہ یہ جو لیٹریچر کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے جو بن جانسن تھے وہ بڑے ہی اصول پسند آدمی تھے بڑے ہی اصول پسند آدمی تھے وہ اصولوں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے اتنا زیادہ یہ اصولوں اور رولز کے مطابق زندگی کو گزارتے کہ بعد میں آنے والے جو پوئٹس تھے فار ایگزامپل جیسے جانڈ رائیڈن ہو گئے ہیلیکزینڈر پوپ ہو گئے تو وہ بن جانسن کو اپنا استاد مانا کرتے تھے تو ویلیم شیکسپیر کے بعد کوئی اگر مشہور ڈراما نگار جو کہ بلکل قریب گیا ہے ویلیم شیکسپیر کی پاپولارٹی کے بلکل قریب تو وہ یہی بن جانسن ہے اور بن جانسن اپنے کومیڈیز کی وجہ سے ہمیشہ انگلیش لٹریچر میں یاد رکھے جائیں گے بن جانسن کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کومیڈی آف یومر کو انٹروڈیوز کرایا انگلیش لٹریچر میں اب ہم ذرا کومیڈی آف یومر کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں یومر کا اصل میں مطلب ہوتا ہے مزہ ہنسی کہہ کا لیکن یہاں کومیڈی آف یومر میں یومر کا مطلب ہے فلوئیڈ بن جانسن یہ بات اپنے ڈراماز میں کہتے ہیں کہ انسان کے اندر چار فلوئیڈ موجود ہیں پہلا بلڈ فیلم کولر اور میلنکلی جو بلڈ ہے وہ ہمیں خوشگوار موڈ میں رکھتا ہے فیلم ہمیں پرسکون رکھتا ہے کولر ہمیں غصہ دلاتا ہے اور میلنکلی ہمیں افسردہ بنا دیتا ہے ایک عام انسان ایک نارمل انسان کے اندر یہ جو چاروں فلوئیڈ ہیں یہ ایک ایک سوٹیبل یا ایک اپروپریئٹ پوزیشن پر ہی برقرار رہتے ہیں ایک نارمل انسان جس کو ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں یا بازار میں دیکھتے ہیں تو یہ جو چاروں فلوئیڈ ہیں اس کے اندر وہ اپروپریئٹ ہوں گے ایک خاص جگہ تک ہی محدود ہوں گے لیکن کومیڈی کے اندر خاص طور پر بن جانسن کی کومیڈیز میں کوئی ان میں سے ایک فلوئیڈ حد سے زیادہ ہوگا یا حد سے زیادہ کم ہوگا مثال کے طور پر بن جانسن کی کومیڈیز میں آپ کو ایک ایسا کردار ملے گا جو ہر وقت ہنستہ ہوا دکھائی دے گا بڑا ہر وقت چیئر فور رہے گا حد سے زیادہ خوش ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر جو بلڈ والا فلوئیڈ ہے وہ کچھ زیادہ ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ ہمیں یا کوئی کریکٹر ہمیں حد سے زیادہ غصہ کرتا ہوا دکھائی دے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر کالر کا جو فلوئیڈ ہے وہ کچھ زیادہ بھرا ہوا ہے تو آپ یہ بن جانسن کی کومیڈیز میں یہ بات دیکھیں گے کہ یہ جو چاروں فلوئیڈز ہیں یہ ایک ایک لیمٹ سے زیادہ ہوں گے یا کوئی کردار آپ کو ملے گا تو وہ بہت زیادہ افسوردہ ملے گا یعنی اس کے اندر میلنکلی کا جو فلوئیڈ ہے وہ کچھ زیادہ ہوگا تو یہ جتنے بھی فلوئیڈ ہیں ان کی بگاڑ آپ کو ان کا ڈس آرڈرلی مینر آپ کو دکھائی دے گا بن جانسن کی کومیڈیز میں اور اسی ڈس آرڈرلی مینر کو ہی کومیڈی آف یومر کہا جاتا ہے انگلیش لٹریچر میں بن جانسن کے علاوہ ہم کچھ دوسرے ڈراماٹسٹ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ پیورٹنز نے سکسٹین فورٹی ٹو میں تھیٹرز کو بند کروا دیا تھا تو اسی لئے ہمیں کوئی اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ ڈراما میں نظر نہیں آتی تو کچھ ہی ڈراما نگار ہمیں ملیں گے جیسے کہ جان فلیچر ہے اور فرانسز بیومنٹ یہ دونوں ایک ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے اور دونوں نے مل کر ففٹی ٹو ڈراما جو تھے پلیز کو لکھا تھا اور پھر سٹیج پر پرفارم کروایا تھا یہ لندن کی لائف کو اپنی کومیڈیز میں بیان کیا کرتے تھے ان کے ساتھ یہ دونوں ٹریجک کومیڈیز کو بھی لکھا کرتے تھے ٹومس ڈیکر ٹومس ڈیکر ایک ایسے ڈراما نگار ہیں جو کہ کومیڈیز لکھا کرتے تھے اور یہ بڑے ہی فیمس ہیں دی آنسٹ وور کی وجہ سے اور دا رورنگ گرل کی وجہ سے یہ جو دونوں پلیز ہیں ان کے اندر جو وومن ہے عورت وہ ایک لیڈنگ رول پلی کرتی ہے اب ہم ذرا دیٹیل سے تھوڑا دیٹیل میں جائیں گے جان ویبسٹر پر جان ویبسٹر انگلیش کی لٹریچر میں دو ڈراموں کی وجہ سے بڑے ہی مشہور ہیں اور وہ دو ڈرامے ہیں جان ویبسٹر ہمیشہ اپنے ڈراموں میں شدید وائلنس دکھاتے یعنی ان کے ڈراماز کو اگر آپ یہ پڑے نا آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے بہت دردناک طریقے سے کردار ایک کردار دوسرے کردار کا قتل کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ٹی ایس ایلیڈ بھی جان ویبسٹر کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ انسان کی جسم کے اندر سکل کو ہی دیکھا کرتے تھے یعنی ایکسٹریم وائلنس آپ کو دکھایا جائے گا قتل و غارت ہو رہی ہوگی ہر جگہ خون پھیلا ہوا ہوگا تو جان ویبسٹر کو پتہ نہیں کیوں اتنا اتنا شوق تھا سٹیج کی اوپر وائلنس دکھانے کا تاہم یہ جو دو ان کے ڈراماز ہیں دہ ڈشیز آف مالفی اور دہ وائٹ ڈیول یہ بڑے ہی مشہور ہیں انگلیش لیٹریچر میں اور ان کا اپنا ہی ایک منفرد مقام ہے اور جو وائلنس دکھایا گیا ہے شاید یہی وائلنسی سب سے بڑی وجہ ہے ان دونوں ڈراماز کی مشہور ہونے کی